بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس 3 کی سولی سندھی میں سبق پنجوں پوپٹ یعنی تطلی کے متعلق پڑھیں گے ہر بار کے طرح اس بار بھی اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے تو شروع کرتے ہیں نوہ لفظ یعنی اس سبق میں نئے الفاظ شامل کہے گئے ہیں موچارو یعنی خوبصورت چلکے یعنی چمکے یا پھر روشن سندر یعنی خوبصورت یا پھر پیارا واہ واہ پیارو پیارو پوپٹ مٹھڑو آئیں موچارو پوپٹ تارن وانگور چلکے چمکے گاڑھو پیلو کارو پوپٹ گلڑن کھیتھو گیت گدھائے مٹھلن بولن وارو پوپٹ سندر سوہنو ایمن مہنو بھورو بھاگ بھلارو پوپٹ روز گلن جو رست چونسی تُوہ جو واہ گزارو پوپٹ دل تھی چاہی موکھے ڈے توں پہنجو رنگ ادھارو پوپٹ رشید احمد لاشاری اس نظم کے شاعر رشید احمد لاشاری ہے اب اس پوری نظم کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں واہ واہ پیارو پیارو پوپٹ یعنی واہ واہ پیاری پیاری تھی دلی مٹھڑو ایمو چارو پوپٹ یعنی میٹھی اور خوبصورت تھی دلی تارن وانگور چلکے چمکے یعنی تاروں کی طرح روشن چمکے گاڑھو پیلو کارو پوپٹ یعنی لال پیلی اور کالی تھی دلی گلڑن کھیتھو گیت بدھائے یعنی پھولوں کو تھی دلی گیت بتاتی ہے مٹھڑن بولین وارو پوپٹ یعنی میٹھی زبانوں والی تھی دلی سندر سوہنوں ایمن مہنوں یعنی خوبصورت پیاری اور دل کو بھانے والی بھورو بھاگ بھلارو پوپٹ یعنی سفید خوش نصیب تھی دلی روز گلن جو رس تھو چوسی یعنی روزانہ پھولوں کا تو رس چوستی ہے تو ہن جو واہ گزارو پوپٹ یعنی تیرا واہ گزارا پوپٹ دل تھی چاہی موکھے دے توں یعنی دل چاہے تو تُو مجھے دے پہنجو رنگ ادھارو پوپٹ یعنی اپنا رنگ کرس کے طور پر دے دلی آج کی اس نظر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی لیوز مشکل لگا ہو یا کوئی ایسا شیئر ہو جس کا ترجمہ آپ لوگ کرنا نہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اگر میرا ورس اپ نمبر چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکشور میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ